بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد حفیظ اللہ فاروقی نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں خالق کائنات کے نام اللہ پر اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی عالی ذات ہے خالق کائنات نے اپنے کلام مقدس کے اندر اس کے بارے میں وضاحت فرمائی اور پیدر پہ اپنی ذات کے نام کو سامنے رکھ کر امت کو بتایا اگر تم چاہتے ہو تمہارے امور میں آحسن انداز سے سر انجام دوں اس کے لئے تمہیں میری ذات سے محبت کرنا پڑے گی میرے نام کو اپنی زبان پہ بار بار لانا پڑے گا تو وہ کیسے اللہ رب العزت نے بڑی محبت سے فرمایا اللہ لا الہ الا تم مجھ سے سوال کرتے ہو اللہ کی ذات کون ہے تو فرمایا اللہ لا الہ وہ ذات اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں اس کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اس کے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اس کے علاوہ بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کوئی نہیں اس کے علاوہ بیڑی کو کنارے لگانے والا کوئی نہیں اس کے علاوہ اس کائنات کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں تو فرمایا ہے کون آخر کون سی ذات ہے جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو تو فرمایا اللہ ہول حی القیوم مگر وہی آخر الہ کون ہے مشکل کشا کون ہے اگر ہم نے ہر چیز کی نفی کر دی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کون فرمایا ہوا وہی ذات ہے ہوا اللہ 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 اس طرح جا بجا میرے رب نے اپنے کلام مقدس میں اپنے نام کو سامنے رکھ کے امت کو بتایا کہ آخر وہ ہے کون اب اللہ رب العزت نے اس مقام پہ وضاحت کیا فرمائی الہی القیوم جو زندہ بھی ہے قائم بھی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو ہمیں اسی ذات کے سامنے آنا پڑے گا ہم تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ پکاریں گے رب ہماری آواز کو سنتا ہے اللہ ہماری آواز کو سن کر اس کا جواب بھی دیتا ہے ہم جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات ہماری اس مراد کو پورا بھی فرماتے ہیں ہم اس کے سامنے اگر جھکتے ہیں اگر ہم جھک کر کہتے ہیں سبحان رب العلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا اے میرے بندے پیشانی زمین پہ رکھی ہے وہ پیشانی جس کو دیکھ کر ہم اپنی پیشانی پہ ہاتھ لگاتے ہیں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں زبان سے جملہ کہتے ہیں میرے جیسا دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا اللہ نے جیسا مجھے حسن دیا ہے کسی اور کے اندر نہیں ہے لیکن یہی پیشانی ہم زمین پہ رکھتے ہیں اور زمین پہ رکھ کہتے ہیں الہ العالمین میرا حسن عارضی ہے میرا جمال عارضی ہے میری رانائیاں عارضی ہے میرا دنیا کے اندر اس انداز میں چلنا عارضی ہے اے میرے مالک کچھ بھی نہیں لیکن میرا یہ یقین ہے الہ العالمین میں تہے دل سے یہ بات کہتا ہوں سبحان ربی العالی عالی ذات صرف اور صرف آپ کی ذات ہے عظیم ذات صرف اور صرف آپ کی ذات ہے حسن و جمال کی مالک ذات صرف اور صرف آپ کی ذات ہے اس کائنات میں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف آپ کی ذات ہے تو میرے ناظرین اگر ہم یہ چیز اپنے دل کے اندر بٹھا لیں اور اس چیز کا عقیدہ ہم پختہ کر لیں کہ خالق کائنات کو ہمیں پکار نہ پڑے گا اللہ کی بارگا میں آنا پڑے گا اس کا نام لے کر ہم بلائیں آج دنیا کے اندر اگر آپ کسی کا نام محبت سے لے کر بلاتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے یار اس کو میرا نام بھی پتا ہے یہ میرے نام سے میرے ساتھ ہمیشہ بات کرتا ہے تو بندے کو خوشی ہوتی ہے تو کیوں ہو ہم اللہ رب رب رسط کی ذات کو اس کے نام کے ساتھ پکار اللہ جی کہہ کر ہم بلائیں اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں آنسو بہائیں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ پکاریں گے تو میرے ناظرین یقیناً وہ ذات ہے جو ہر وقت ہماری سنتی ہے ہر لمحے ہماری سنتی ہے ہر گھڑی ہماری سنتی ہے ہر جگہ ہماری سنتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں ماں رات کو سوئی ہو اگر آواز دیں تو امہ بلاتی ہے ہاں میرے بیٹے کیا پریشانی ہے تو وہ ذات ہے جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے کیوں نہ ہو وہ بندہ اس ذات کو محبت سے بلانے والا بن جائے اس کو پکارنے والا بن جائے اس کے سامنے آنے والا بن جائے وہ ایک آدمی تھا نا اس نے سو سال تک پکارا یا سنم یا سنم یا سنم سو سال کے بعد اچانک اسے اونگ اے بنیاز ذات ہر ایک سے بنیاز ہے اسے کسی امیر کی ضرورت نہیں کسی غریب کی ضرورت نہیں کسی ملانر کی ضرورت نہیں کسی پیر اور درویش کی ضرورت نہیں وہ ہر ایک سے بنیاز ہے جو چاہے فیصلہ کر لے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں جو چاہے کام سرنجام دے دے اس سے بات کرنے والا کوئی نہیں لیکن فرمایا جب اس نے یہ جملہ کہا یا سمد خالق کائنات نے اپنے بندے کو پکارا لبئی کا یا عبدی اچانک آواز آئی اس کی آنکھ کھلی اس نے دیکھا میرا یہ سنم جو میرا بت ہے یہ آج بول پڑا ہے اس کے نے دیکھا کہ آخر یہ تو میرا بت نہیں لگتا یہ تو کوئی اور ذات لگتی ہے اللہ رب رزت نے فرمایا اے میرے بندے تو بھولا ہوا تھا فرشتے عرض کرنے لگے الہ العالمین یہ کیسا معاملہ ہوا ایک بندہ سو سال تک سنم کو پکارتا رہا لیکن مولا کریم آپ دیکھتے رہے آج اس کی زبان سے بھولے سے نکلا یا سمد الہ العالمین آپ نے فورا اس کی آواز پہ لبیق کہا معاملہ سمجھ نہیں آیا اللہ رب رزت نے فرمایا اے میرے فرشتو یہی فرق ہے سنم اور سمد کے اندر سنم وہ ہے جسے سو سال تک پکارتے آئنات نے مجھے اور آپ کو یہی فرمایا ہے میں اللہ کی ذات ہوں میں وہ ذات ہوں جو بے نیاز ہوں میں وہ ذات ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرنے والی ہوں اگر میری بات آج سن کر میرے سامنے آ جاؤگے میں رب تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دوں گا تو اس لیے میرے ناظرین آپ حضرات سے یہی کہوں گا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو پکار یے اور اس کے نام کے ساتھ اسے بلائیے یقینا وہ آپ کی مرادوں کو ضرور پورا فرمائے گا تو اللہ رب العزت کی بارگا میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے آپ مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہیے آئی ایم ٹی وی السلام علیکم ورحمت اللہ